لوگ ڈاؤن میں گھرے مجدور گھر باپسی کو مجبور نا امیدی میں سپیشل ٹرین بنی امی پر قرائے پر شروع ہو گئی سیاست چتزگر سرکار نے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے الگ الگ راجیوں میں فسے پردیش کے مجدوروں کی گھر باپسی کے لیے اہم فیصلہ لیا ہے بگل سرکار سپیشل ٹرین سے مجدوروں کو باپس لائے گی اس دوران یاترہ کا ریل قرائے بھی راجی سرکار بہن کرے گی مکھے منتری کے نردیش پر راجی کے پریوان بیبھاگ نے ریل بے کو پتر لکھا ہے اس سے پہلے اس مددے پر سیاست تیز ہو گئی کانگریس ادھیاک سونیا گاندی نے سبھی پردیش سنگٹھنوں کو ایک پتر لکھا تھے جس میں پردیش کانگریس ایکائی سے گھر باپس لوٹنے والے مجدوروں کا یاترہ خرچہ بہن کرنے کے نردیش دیئے تھے جس کے بعد کانگریس شاسط راجی سرکار حرکت میں آئی کاند کی سرکار شرمکوں سے پیسے لے رہے ہیں اور انہوں نے پردیش کانگریس کمیٹیوں کے اوپر یہ دائتو دیا کہ ہماری پردیش کانگریس کمیٹیاں کریں گے اگر کاند سرکار نہیں کرتی ہیں ہم لوگ انہیں بھی کہا کہ بھائی جب انہوں نے ایسا کہا ہے کہ اپنی اور سے ایک لاکھ روپیہ ہم لوگ بھی اپلت کرا دیں گے پردیش کانگریس کمیٹی کو اور اگر آگے جرورت پڑے گی تو اور بھی ہم لوگ جتنا سامر تھے ہم لوگ بھی سب کوئی مدد کر کے اپلت کرائیں گے اب راج سرکار بھی آگے آگے یہ تو بہت اچھا ہے کین سرکار نہیں کرتی ہے تو راج سرکار ادھر بی جے پی نے اس گھوشنا پر کانگریس سرکار کو آڑے ہاتھو لیا ہے پورو سی ایم رمن سنگھ نے ایم پی کے سی ایم شیوراج کی تاریف کرتے ہوئے کہا ایم پی سرکار پہلے ہی اپنے خرچے پر مزدوروں کو باپس لانے کا ابھیان شروع کر چکی ہے جبکہ چھترزگر سرکار نے کانگریس ادھیک سونیا گاندی کے بیان کے بعد مزدوروں کا بھاڑا بہن کرنے کا فیصلہ لیا مزدوروں کو تو لانا ہی ہے ہماری بچے ہیں ہمارے ہی پریوار کے حصہ ہیں اور ہم کو اس میں پونس سمیدنا کے ساتھ مانتا واضح دستکونٹ سے ان کی ویستہ کرنی چاہیے جہاں جس اسٹیٹ میں ہیں وہاں کے لوگوں نے چالیس دن تک ان کے ساتھ جڑ کے ان کی سیوہ کی انہیں بھی دھنیوات دینے کی ضرورت ہے مدھ پردیس کے شوراجی نے جو پہل کی ہے اسی برقار اس پہل کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے دراصل لاکڈاؤن کے بعد سے ہی مزدوروں کی واپسی کو لے کر کیندر سرکار بپکش کے نشانے پر ہے اس میں ریلوے کے اس آدیش نے آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا جس میں راجیوں سے مزدوروں کے قرائے کا پندرہ فیزدی دینے کو کہا گیا ہے اس کے بعد ہی پروازی مزدوروں پر سیاسی بھوچا لائیا حالانکہ ریلوے نے ساف کر دیا ہے کہ اس نے کسی بھی مزدور سے کوئی قرائے نہیں بسولا مہنتیواری کے ساتھ ابھی شکشکل بنسل نیوز رائے پو نمسکار سواغت ہے آپ کا میں ہوں ابھی شکل بڑا مددہ آج یہی ہے یہاں پر جو ایک بڑی سمسیہ بنی ہوئی ہے پہلے ایک بڑی سمسیہ سے مزدوروں کو لانے کی تو مزدور تو آنے لگے ہیں لیکن اس کے بعد سکیدر سرکار نے ٹرین کی منظوری دی راجی سرکار کے ڈیمان پر اب جب راجی سرکار کو یہ بھی منظوری مل گئی ہے تو اب ایک نیا ویواد کھڑا ہو گیا ہے جو ریلوے نے شمکو سے بھاڑا مانگا ہے یہ ایک بڑا ویواد کا وشہ بنو اور اس ویواد میں آج جب ایک نیا موڑ آیا جب سنیا گاندی نے کہا کہ کانگریس کمیٹی اس چیز کا بھار وہن کرے گی اس کے بعد راجی سرکار نے چھتیزگر کی فیصلہ کیا کہ چھتیزگر سرکار پورا مزدوروں کا جو بھاڑا ہے وہ وہن کرے گی انپکش نے اس پر ضرور اس بات کو اٹھایا کہ اگر یہ چیز پہلے کر لی جاتی تو بہتر ہوتا سیاست دیران گرم ہے ہم جو ہمارے مہمان ہیں ان سے بھی آپ کو روگرو کروا دیتے ہیں پریچہ کروا دیتے ہیں ہمارے ساتھ سنجے شواستو جی بھائیس پاسے چواغت آپ کا آمید شواستو جی ہے ہمارے ساتھ کانگریس کے اور اس کے چلی تر ہمارے دھنوین جسٹوال بھی ہمارے ساتھ ہیں آمید جی پہلا سوال آپ سے پہلے دیمان تھی کہ مزدوروں کو لانے کی انمتی بھی جائے پھر ٹرین چلانے کی بھی انمتی مانگی دونوں انمتی مل گئی پھر یہ نیا ویواز کا کارن کیا ہے کارن پتی ہے کاؤگریس کوئی بھی جیس مزدوروں اور کامگاروں کی مہنمت اور لگن کی بدلاتی ہر چیز رکھت و ترکشی کر باتا ہے آج آپ دیکھیں کہ کارونہ سلسلسل کال میں ایوین راجیوں میں مزدور اور ان کے جو پردیتوں میں وہ رہ گئے تھے ان کو لیکن آج جس پتار کیمی سرکار ان کے ساتھ جو روئیہ اپنا رہی ہے تو بلکل ہم اس کی نندہ کرتے ہیں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ دیکھیں کہ پرواسی مزدور تھے ان کو سنتاونا دیکھا سرکشت لانے کا جواب داری ان کے پریوار کو ان کو خودیوں دینے کا اگر کام سلسل سرکار کرتی تو بڑا اچھا ہوتا لیکن جس پتار اس بے بس اور جو مزدور وہاں پر بے الگ پروسوں میں ہیں ان کو لانے کے بجائے جس پتار اگر کوئی ہم لانا بھی چاہ رہے ہیں تو ایک پتر آتا ہے کہ سرکار کا کہ آپ کو ریلوے کا وہاں جو خرچ ہے ٹکٹ کا جو وہاں ہے وہ وہاں کرنا پڑے گا آج آپ دیکھیں کہ پچھلے چالیس پیوزوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوکڈاؤن ہے اور مزدوروں کے پاس نہ تو روزدار ہے نہ کھانے کے لئے پیچے ہیں ایسی دیتا میں وہ اس کا خرچہ کہاں سے وہاں کرے گا لیکن آپ دیکھیں کہ جس پتار یہ سرکار کر رہی ہے اس کے لئے یہ پیسے کی مانگ کرتے ہیں جو بہت ہی نندنی ہیں اور میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں مشیق جی کہ جنگ سیوہ تو کانگریس کے سون میں ہیں کانگریس کانگریس کے ہاتھ جو ہے وہ عام آدمی کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے بھارت کے مزدور پہن کشتر کرنے کی جرمت نہیں ہے جبکہ اس دیش میں کانگریس ہے اس کے لئے آج ہماری بھاسنداتی کانگریس سے یہ پیسہ کیا ہے کہ ان مزدور بھائیوں کو اور آج ہمیشہ رہی خیمتری جی نے بھی آج کینج سرکار کو ریلوے منٹرالے کو یہ پتر لکھ دیا ہے اور انہوں نے اس پتر میں کہا ہے کہ سمیشہ رہتی ہمارے اپنی میں ساتھان دوارا ان کو سوچید بھی کر دیا گیا ہے کہ ان سے ان کو لانے میں جو بھی راتی ہوگی اس کا اپنی ساتھان کرے گا کانگریس پارٹی اور کانگریس سرکار سنکٹ کے سمیں میں کسی ہی مزدور کو اکیلے نہیں ہو سکتی تو یہ ایک سوچید کا ویسے ہے کہ بیل کا ٹکٹ تو لے ہی رہے ساتھ ساتھ پچاس روپے اس میں سویتر چارج بھی لے رہے ہیں دیکھیں سرکشت آج ہم نے سنکلپ لے لیا ہے کہ جس پرکار کوٹا سے ہم اپنے چچیز گڑھ کے بچوں کو ہم نے لیا تھا اسی پرکار ہم چچیز گڑھ میں جو بھی مزدور بھائی جو بھی الگ 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 دیس کے الگ الگ کونوں میں ہیں ہم ان کو سوچید طور پر لانے کا ہم ہم لاکے ہی رہیں گے اور ایک سوچید سرکار کا فرشہ ہے جو ہم دے رہے ہیں یہ کام کینے سرکار کرتی اس کرونہ سنکاٹ کال میں آپ دیکھئے چاروں لازو کروڑ روپے چلان مانتری ریلیف پنڈ میں آیا ہے ایک کروڑ ایک کروڑ روپے چوز ہویا جی جو دیل منتی ہے انہوں نے پردان منتری ریلیف پنڈ میں دیا ہے تو کیا چلان مانتری ریلیف پنڈ میں دیا ہے سنجھے جی سنجھے جی سنجھے جی شراب کے نام پر ان کے چپی ہے لیکن مزوروں کے نام پر راجیتی ہو رہی ہے اب راجیتی کس طریقے سے ہو رہی ہے اب عشق جی میں بتا رہا ہوں دیکھیں یہ پان ہوتا ہے کانگریس پارٹی کے اندر میں کہ ہم اپنا پاسا فیکیں گے کہ مزوروں کو لانے کا خرچ کانگریس کرے گی یہ اس کو شوشل میڈیا کے مادیم سے اور لوگوں کے مادیم سے سامنے رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ جیسے یہ کریں گے راجی سرکار ترن جہاں پر ان کی راجی سرکاریں ہیں کانگریس کی سرکاریں ہیں وہ ترن کی کانگریس پارٹی کا پیسا خرچ نہ ہو اس لیے ان کے اہاں کی راجی سرکاریں تتکال ہو رہیں گے کہ نہیں ہم اس کو لیے بہن کریں گے ارے ہم تو پندرہ پزشتے پراشی مانگ رہے تھے آپ تو سو پرپیشت دینے کے لیے تیار ہو گئے ارثات ہم کیندر کی نہیں مانیں گے ہم اپنے نیتا کی مانیں گے ہم راجیتی کریں گے ہم سونیا گاندی کی بات مانیں گے یہ سیدھا سا کلیئر کونسپٹ ہے اور یہ بھی آج میں چھناؤتی دیتا ہوں کہ راجی سرکاریں کا بہن نہیں کریں کانگریس کی سرکاریں وہ پورا بہن کانگریس پارٹی کریں ہم ساکت کریں گے کہیں دیکھت نہیں ہے لیکن سب کی سب میں آج بتا رہا ہوں آپ کو اپیشوگن جی نے کہہ دیا ہے اور سب کی سب ان کے کانگریس کے مقسماندریز بات کو کہیں گے کہ نہیں نہیں اب راجی سرکار کرے جی ارثات پیسہ ایک خرش نہیں لیکن راجی نے بھی ہم پورا روح سے کر لیں یہ کانگریس کا ہمیشہ تھے دیش کی آجادی کے بات پر آئے لوگوں کو بھرمیت کرنے کا کام بے کوب بنانے کا کام لیکن اب یہ نہیں سمجھتے کہ موزی جی کے پردیوشترات اور دیش کی جنتہ پردیش کی جنتہ سمجھتی ہے کروڑ دو کروڑ روپے کا خرش تھا پہل ان کو کرنا تھا کہ نہیں ہم کو کیندر سے مدد نہیں چاہیے ہم کریں گے لیکن انہوں نے نہیں کیا جب وہاں سے بات آتی ہے تو ان کو لگا کہ کانگریس کے خاتے سے پیسہ نہیں جانا چاہیے اس لیے ان کے شاشت جو راج ہیں یہ اب وہ خرچ کرنے کے لیے پہل یہاں پر دکھا رہے ہیں تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ایسے سنسیٹی سمجھیں ارے بھئی آپ اتنے مجبوط ہو آپ اچس کروڑ روپے کی شراب آپ نے میک چاہ بھی ٹی وی میں چل رہا تھا دو کروڑ کا خرش ہے مزدوروں کا ہے شراب کا ایک دن کے ایک دن کا کیا آدھے دن کا دو ہنٹے کی شراب کی دکھری پر آپ مزدور کو لے آتے لیکن آپ نے پہل نہیں دکھائی اور مجھے ایسا لگتا ہے بڑی شرم کی بات ہے بڑا افسوس ہوتا ہے تمام پرکار کی چیزوں کو آپ کرلو نا بھئی آپ میں اتنی طاقت ہے تو کانگریس کر لے اور راجے سرکار ملکر کر لے آپ کیوں پھیلاتے ہو کیوں تیسے جار کروڑ روپے مانگ رہے ہو کیوں تمام پرکار کی ڈیمانڈ کر رہے ہو آپ کے اندر سرکار پر یہ لیے آپ میں اتنی ہی کوبت ہے اتنی ہی سمجھداری ہے تو کانگریس پارٹی اور کانگریس کی راجے سرکار ملکر پورے دیش کے اندر پہ جائیں کہ سرکاریں گھر لے لیکن راجنیتی کم سے کم کورونا کے سمجھ میں راجنیتی نہیں ہونا چاہیے اور کورونا سنگرمان کو دیش میں دکھ رہا ہے لیکن ویشارک سنگرمان کانگریس پارٹی کے اندر میں آ گیا ہے اور اسی لیے یہ ایسے سمجھ میں دی راجنیتی کرنے کا پریاد سویشنگ کی کر رہے جو کی نندنی ہے جو کی غلط ہے کانگریس پارٹی کے اندر پہ جائیں دنویل جی آخر کار کیوں بیواد پیدا ہو گیا کیا اس میں سیاست تھا بھی ہوئی یا کچھ باقی کنفیزن کی سیدھی تھی جو بیواد بڑھ گیا سیاست بھی ہے اور کنفیزن بھی ہے راجی سرکار نے ٹرینیں مانگی جب ٹرین ملنے کا فیصلہ ہوا تو کرایے کو لے کر کے بیواد ہوا بسے دیش میں جو بھی کلناڑکاری یوجنایا چلتی ہے ان میں اب تک جو سیسٹم رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ کچھ ایسا کندر سرکار بہن کرتی ہے کچھ ایسا راجی سرکار بہن کرتی ہے جو ڈائیکٹ بینیفیٹی سکیم کے علاوہ جتنی ساری سکیم ہے اس نے سب میں لگ بھگ اسی طرح کی بیوستہ ہے چاہے وہ لوگوں کو روجگار دینے کی مندرگا چھوڑنا ہو چاہے دوسری یوجنایا ہو راجی سرکار اور کندر سرکار ملتے سے تمام یوجناوں کی راسی بہن کرتی ہیں اس میں ایک بات یہ بھی اس پسٹ ہے کہ کانگریس کو یہ پتا تھا کہ جیسے ہی کانگریس کی طرح سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ کانگریس اس کو خرش کو بہن کرے گی تو اسے بعد راجی سرکاروں کو اس کا خرش کو بہن کرنا ہو کوئی کانگریس سے پیسہ نہیں مانگے گا کیونکہ جن راجیوں میں کانگریس کی سرکار ہے وہاں کانگریس کی لوگ نہیں چاہے گے کیونکہ پارٹی کا فنڈ ہو اور جہاں دوسری پارٹیوں کی سرکار ہے وہ کانگریس پہ اس معاملے میں احسان لینا نہیں چاہیں گی تو یہ تو تیہ تھا پہلے سے ہی سماج میں آتا ہے کہ کانگریس کو اس میں خرش نہیں کرنا پڑے گا یہ سیاست پہ ایک بڑا پوائنٹ تھا بی جے پی اس میں سائے رہ گئی لیکن کانگریس اس میں گلیڈ لینے میں کامیاب رہی دوسری ایک بڑی بات یہ ہے کہ کیندر سرکار نے بھی کہا ہے اور راجی سرکاروں نے بھی کہا ہے کہ مردوں کو واپس نہیں لائے جائے گا وہاں کے لوگوں کو آنے نہیں دیا جائے گا تو جو 28 سرکار نے چھتیر سرکار نے مانگی ہے اس میں سادیکان سرکاریں ایسی ہے جو ریڈ جون سے چھتیر آنے والی ہیں یعنی کوئی دلی سے آئے گا یا مومبئی سے آئے گا یا کولکاتا سے آئے گا تو وہاں کے لوگ کو اس میں سوار نہیں ہونے دیا جائے گا اور ان راجیوں میں انٹرنل ٹرانسپورٹ کی بیوستہ نہیں ہے تو جو راجی کے دوسرے حصوں میں ہیں وہ وہاں مومبئی تک یا دلی تک یا کولکاتا تک یا چینہی تک یا بینگلور تک یا جنبو تک کیسے پہنچیں گے اس کی بیوستہ کے لئے گا کوئی اسپسٹ رانی تھی کوئی اسپسٹ اعلان نہیں ہے اس کے علاوہ یہ ٹرینیں کہیں نہیں رکنے والی ہے راستے میں تو یہ ٹرینیں اپنے پوائنٹ سے چل کر کے دیشٹینیشن پر ہی آکے رکیں گے تو ایسی بیوستہ بھی نہیں ہو سکتی کہ بیچ کی اسٹیشنوں میں جو چھتی رکھے مزدور پھنسے ہوئے ہیں وہ بیچ کی اسٹیشن میں اس میں سوار ہو کر کے یہاں آ سکے اس طرح کی بیوستہ کے بارے بھی کوئی اسپسٹ بیسہ نیردیس نہیں ہے تو یہ مطلب تمام طرح کی باتوں کے لئے ہم دیکھیں تو یہ بڑا کنفیوزن کی اسٹی ہے کہ جو ٹرینیں چلیں گے اس پر کون سے لوگ آئیں گے کتنے مزدور آ پائیں گے وہ ان کا پنجین کو لے کر کے جو ہیلپ ٹائن نمبر جاری کیے گئے ہیں اس میں بھی پراپر ریسپانس نہیں ملنا اس طرح کی لگاتا سکایتیں مل رہی ہیں یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کے لوگ راجی سرگار کو زیادہ اسپسٹ کرنا چاہیے کہ جو ریڈیون ایریا میں لوگ ہیں وہ ان کی واپسی ہو سکے گی یا نہیں یا یعنی ان کی واپسی نہیں ہوگی تو یہ ٹرینیں رستے میں کہاں کہاں رکے گی یا کون کون سے پیک اپ پوائنٹ اسٹیسن ہوں گے یا پھر جو مزدور راجی کے دوسرے علاقے میں ہیں ان کو جو ٹرین کے ڈیپارچر پوائنٹ ہے وہاں تک لے جانے کی کیا کیسے بےوستہ ہوگی ان تمام چیزوں کو لے کر کے اب اسپسٹ کیا جانا باقی ہے اب اس کو لے کر کے راجی سرکار کو گمبیر ہونا پڑے گا ان کے راجی کے جو مزدور جہاں فسے ہوئے ہیں ان کو واسطہ میں لانے کی منصہ ہے اور ان کو لانا ہے تو ان کے لئے اس طرح کی دوسری بےوستہوں پر بھی بات کرنی چاہیے کیول ٹرین کی ٹکیٹ کیول ٹرین کی ٹکیٹ اور وہاں سے ٹرین چلا کر کہ یہاں لانے بھر کی بات کرنے سے راجی کے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا کیول مزدور نہیں فسے ہوئے ہیں چھاتر فسے ہوئے ہیں جو یہاں سے کام کرنے کے لئے سترے راجیوں میں گئے ہیں تو اسے تمام لوگ ہیں لیکن کیا طریقہ ہوگا کیا فارمیٹ ہوگا لانے کا کیا یہ ساری چیزیں کلیر ہیں کیا ریڈ زون سے لوگوں کو لائے جائے گا اور جو ریڈ زون کے علاقے کے لوگ ہیں ان کو اسٹیشن تک پہنچانے کا پربند کیسا ہوگا یہ ساری ویوستہ یہ سارے انتظامات ہو چکے ہیں کیا اس پر بات فلال زیادہ ضروری نہیں دو پرشن میں کا اتصار دینا چاہوں گا پہلے جو دھرمن جی نے کہا چھاتروں کے ساتھ جو بڑی سنگسیاں چھاتر جو علاج کرانے گئے ہیں مریض اور چیت پریاد دیس کے اندر اندر اندیسوں میں ہجاروں چھاتر جو بھی دیسوں میں خلتے ہوئے ہیں اور اندر پرگیسوں میں جو خلتے ہوئے ہیں جو آرثیق پریوارک اور بیٹسی کا ساریوں کا سامنا بھی کر رہے ہیں ان سارے کو لانے کا ہم کام کر رہے ہیں اور اسی پریپیٹ میں کیسے مزدور ہمارے بھائی جو ہیں اس کا کتل پردیس میں واپس آتا تھا اور آج جیس پرکار بھاجتہ کے سخمانی پروکتہ کہہ رہے تھے کہ ہم سب رانیتی کر رہے ہیں تو یومین کو کہنا چاہتا ہو کہ بھاجتہ اب یہ سمیہ کانگریس کے لئے رانیتی کرنے کا نہیں ہے اب اسے کل آپ کے چینل میں آپ نے دکھایا ہم دیکھ رہے تھے کہ کس پرکار مہارات سے پیدل چل کے مزدور تھائیس اپنے پریوار سہید دو دو دن سے جنہوں نے کھانا نہیں کھایا ہے پیدل چل کے وہ اڑیسہ جا رہے ہیں کوئی بھلادپور جا رہا ہے تو آج ان کی پیڑا کو آپ نہیں سمجھ رہے ہیں آج آپ دیکھئے بھاجتہ ان کی پیڑا کو نہیں سمجھ رہی ہے وہ مزدور بھائی جو کی راست رماتا ہے آج وہ ان کے تارکال میں اسنا بے بس اور بے سہارہ ہو گیا ہے کہ در در کی ٹھوکر کھا رہا ہے بڑی آب کا پیڑا ہوتی ہے باجپا کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ایک ہائی پاور سمجھنے کی میں نے بٹایا ہے نا آپ کو جس پتار وہ بنا دی گئی ہے اور پوٹوگال ادھتاری اس میں نکھ کر دیا گیا ہے اور سارے راجیوں سے کوڈینیٹ کر کے وہ سارے لوگوں کو یہاں پر لائے جائے گا اور پورا ایک جزیس رکار ایک رینیٹی بنا کے راجی سارے ریڈ ریڈ زون کو لے کے بھی کیا کوئی سوال ہے ریڈ زون کو لے کر لوگوں کو لائے جائے گا کیا کچھ کلیر ہے جی 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 ابھی جاننا جار ریڈ زون کے لوگوں کو لانے کو لے کچھ نیتی اسپشت کی گئی ہے دیکھ آج میٹنگ سلی رہی ہے اور ابھی چھوڑی جن میں مون نے آہی جائے جا جی چلی بیٹھا چلی سنجل جی ایک بڑا سوال یہاں پر یہ اٹھرت روستہ کو لے کر جو دھنوین جی نے بھی کہ کہ روستہ جو جست درست ملے گی ملے گی ملے گی پرائیویت گاڑیوں کو پرمیشن ملے گا یا کئی ایسے یوپی کے لوگ تھے جو جانے کی کیا بیوستہ ہوگی کیا کوئی بس چلے گی کیونکہ جی 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 بس تلی اس کے بات بہت لوگوں کو کنفیزن ہوگیا کہ ان کے لئے اسی پرکار کی کوئی بیوستہ ہوگی کیا ان بیوستہ پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے دیکھ ابیشیک بلکل آپ نے صحیح کہا اس میں راجنیتی کوشہ نہیں ہے بلکل صحیح کہ آپ نے پچھلے پندرہ بیس پچھز دنوں سے سرائیپور شہر سے پورے پردیش کے لوگ بھٹک رہے ہیں پرمیشن کہاں ملے گئے خود سماچار پتروں میں نیوز منی ہے آج تو وہاں دیکھیں گے ان کے فون نے اٹھتے ہیں یہ کوئی oppose کرنا یا کوئی بدنام کرنے کی نیت سے نہیں ہے دن پہلی میرے پاس اس کا ویڈیو ہے کہ درک سے لوگ بھی ار جا رہے تھے راستے میں خود ABPP کے جو جو ویڈیو آئے سامنے کے بھئی مزدور جا رہے تھے یہ سوال کھڑا کر سکتے بھئی آپ نے کیا ویڈیو سکتے ہیں لیکن جو شراب پورے پردیش کے اندر شہر کے اندر موتے ہو بھئی آج جس سوشل دسنسی دھجیا دھئی اب سوشل دسنسی دسنسی کے ورڈ کو بدلنا ہے چونکہ موڈی جی بولے فیزیکل دسنسی ارے بھائی پریبھاشا کو بدلیں شبد کو نہیں بدلیں اس کے ارث کو سمجھ کر آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ شراب کی دکان کھلی اور دھجیاں اڑ گئی 25 کروڑ پر شراب اتنا ضروری تھا لیکن سوشل دسنسی دھجیاں اڑ گئی ہیں تمام پرکار کے راجی سرکار پر ہم دوش نہیں کر رہے ہم معلوم آپ ساڑھے تین سال اور ہے آپ کام کر ہم آپ ہی کریں گے لیکن کیول پچاسی پر ہونے کے بعد مدد کی آز سے سرکاروں کی اور ہی تاکتا ہے اور جب یہ مدد نہیں مل پاتی ہے تو بڑا نیراش بہتا ہے تو سرکاروں سے سوال بھی اسی لئے سرکاروں سے پوچھا جاتا ہے سرکاروں کے انگلیا بھی اسی لئے اٹھتی ہیں سرکار جواب دے ہوتی ہیں کوئی خیندر ہو راجی کوئی مسئلہ نہیں ہے اہم یہ ہے کہ مرد کے واپسی ہو ایسے سمیمے لوگ سرکشت رہے اپنے گھر سرکشت واپ آتا ہے بہت شکریہ آپ سفیتہ اس چلچہ میں شامی سرکشت سمسکار سپیتہ